موسیقی کو چند دن کے لیے بنایا تھا نائی رانہ صلو اللہ کو بنایا تھا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اسیمبلی میں آ سکیں اس میں اگر آپ رکاوٹ بنیں گے تو پھر اس ہاؤز کے کیا بچے گا کہ جس قومی اسیمبلی کے ممبر کے ہاؤز میں آنے میں رکاوٹ قومی اسیمبلی کا سپیکر ہو کسٹوڈین اوزہ ہاؤز ہو اس میں کون تھی جمہوریت رہ جائے گا کیا میرے میرے حلقے کے عوام کو حق نہیں ہے کہ میں ان کی نمائنگی کر سکوں میں آپ سے پروڈکشن آرڈر کی بھیگ نہیں مانگنے آیا میں نے یہ پروڈکشن آرڈر کوٹ میں جا کے لیا ہے جو کہ آپ نے مجھے بتایا تھا میری بات سن لیں میں نے آپ کی اپلیکشن پہ پروڈکشن آرڈر ایشو کیا ہے یہ بھی پروڈکشن آرڈر ہے میں نے آپ کو خط لکھے تھے تین میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا آپ نے شروع کر دیا میں ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں میں نے کہا تھا کہ اس ہاؤز کی توقیل کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں تمام ممبران کے سیلیکٹیو نہ ہو آر بیٹری نہ ہو جس دن آپ ہاؤز کا آرڈر جاری کرتے ہیں ہاؤز کے سیشن کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو جانے چاہیے آپ نے ایک سیکشن آفیسر سے مجھے جواب دیا اور وہ جواب میں قومی اسیمبلی کی لائبنری میں رکھواؤں گا تاکہ آئندہ کے ممبران دیکھ سکیں کہ اس ہاؤز میں کیا ہوتا رہا ہے آپ نے مجھے کہا کہ میرا کوئی ایکشن آرڈرری یا سیلیکٹیو نہیں ہے آپ نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا کہ تم ہاؤز میں آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے ہو آپ نے کہا کہ ادالت جائیں اگر ہاؤز میں آنا ہے یہ آپ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں میرے پاس اگر آپ نے خط نہیں بھیجا تو کسی اور نے بھیجا ہوگا آج بھی میں ہاؤز میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ بات کر سکوں کہ یہاں رانہ سناؤلہ کو ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ہماری ججمنٹ میں بیٹھے ہیں ہمیں ہاؤز میں نہ آنے تھے جس طرح آپ ممبر ہیں میں بھی ممبر ہوں اگر آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے مجھے اس کرسی کی عزت ہے آپ کی ہو یا نہ ہو میں نے اسی کرسی پر فخر امام صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے کرسی چھوڑ دی تھی حصولوں کی خاطر میں نے اسی کرسی پر میراج خالد کو دیکھا ہے جو ہمیشہ حصول پر بات کرتے تھے میں نے اسی کرسی پر جیوسف رضا گلانی کو دیکھا ہے جنہوں نے کرسی چھوڑنے کا کہا آپ پرائیم نسٹر کو حصولوں کی خاطر ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ہاؤز کے پانچ ممبران جیل میں ہیں ہم نے کوئی کنوکشن نہیں ہے آپ لکشن آرڈر جاری کرنے اگر آپ کی تذہیق میں نے یہ بھی لکھا ہے تین خطوں میں کہ اگر آپ کی تذہیق ہوتی ہے میں ہاؤز میں نہیں آوں گا لیکن پرڈکشن آرڈر جاری کرنا آپ کا کام ہے اس کی نفی کرنا اس ہاؤز کی تذہیق ہے اس ہاؤز کی توقیر کی نفی ہے اس جمہوریت کی نفی ہوتی ہے اس بات کا احساس آپ کو ہونا چاہیے سپیکر صاحب آپ پہ دباؤ ہے ہمیں کہہ دے دباؤ ہم نہیں آئیں گے ہاؤز میں پرڈکشن آرڈر جاری کریں میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں اور میں جا رہا ہوں کہ رانہ سراؤلہ کے پرڈکشن آرڈر جاری کریں یہ اس کا حق ہے جس حلقے کے عوام کی کوئی نوائنگی کرتا ہی ان کا حق ہے کسی نے آپ کو حق نہیں دیا کہ آپ اس کی عوام کی نفی کر سکے کیا آپ نے دیپٹی سپیکر کے بارے میں جو سبریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کو پڑھا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص بھی اس کو محروم نہیں کر سکتا اپنے حلقے کے عوام کی نوائنگی سے آج قومی اسیمبلی کا سپیکر محروم کرتا ہے میرے پرڈکشن آرڈر پہ چار تاریخ کی ڈیٹ ہے آج تین بجے جیل وارڈر میں بتایا کہ آپ پرڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ میں حمد ہے آپ میں اختیار ہے اگر نوگری کرنی ہے تو نوگری کریں شاید صاحب ایک بات بتاؤں یہ میں نے ایک پیٹ جس ہولڈ آن پرڈکشن آرڈر پہنے سکتے ہیں مجھے اب بارش صاحب نے کہا آپ نے مجھے کہا فون کیا آپ نے مجھے کہ اس کا وہ نہیں چھوڑ میں نے خود چیپ سیکٹری سی فون کر کے اس کا کہا رہا ہے جیسے دوارسا پرڈکشن مجھے